موسیقی ریڈیو زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی جن کے کسی بھی وقت پڑھ اور سن سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بھولیں آج کی خبریں پیش کر رہی ہیں سارے انبلوت موسیقی کیج کے علاقے کولوہ مرستان میں پہلے سے گھات لگائے مسلح افراد نے پاکستانی فوج کے کافلے پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا ہے حملے میں کابز فورسز کی دو گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئی ہیں حملے میں پاکستانی فورسز کو باری جانی نقصان کی اطلاع ملی ہے قلعہ عبداللہ کے علاقے قلعہ ملک عبدالرحمن کے قریب لیویس چیک پوسٹ پر بم دماغہ ہوا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق بم دماغہ میں لیویس کے دو اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں بولان کے علاقے سنی میں بلوچ سرمچاروں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپے ہوئی ہیں مقامی ذرائع کے مطابق فریقیں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے اس دوران ایک پولیس اہلکار حلاق جبکہ دیگر چار اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیا ہے چار اہلکاروں کو ان کے اسلیہ و دیگر سامان سمیت بلوچ سرمچاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ ڈالڈر کی قریب سنی میں بلوچ سرمچاروں نے نوہ شم کے مقام پر زیر تعمیر سڑک پر کام کرنے والے مشینری کو تباہ اور عملے کو تنبیہ کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے کہ پولیس اور لیویز اہلکاروں نے ان کا تعقب کیا جس پر پولیس اور سرمچاروں کے درمیان شدید جھڑپے ہوئے جس میں سرمچاروں نے ایک اہلکار کو ہلاک اور چار اہلکاروں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان نے پولیس اور لیویز کو سختی سے تنبیہ کی ہے کہ وہ سرمچاروں کا تعقب کرنے سے باز آ جائے پولیس اور لیویز میں مقامی لوگ ہونے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنانے سے اجتناب کرتے رہے ہیں تاہم آئندہ ان کا انجام عبرتناک ہوگا قابض پاکستانی فوج نے 29 نویمبر 2019 کو بلوچستان کی سائلی شہر اور مارا سے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت نور داد ولد عرض محمد کے نام سے ہوا ہے آوران میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گھروں سے جبری طور پر پہلے لا پتہ اور بعد ازا گرفتار ظاہر کر کے ایف آئی آر کاٹی جانے والے بلوچ خواتین کی ایف آئی آر میں مزید پانچ خواتین کے نام شامل کر لیے گئے ہیں ایف آئی آر کی کاپی میں بی بی سکینہ سید بی بی نازل اور حمیدہ سمیت مزید پانچ خواتین جماعتی سمینہ سادیا گل ناز اور رضیہ کے نام بھی شامل ہے جبکہ پہلے سے گرفتار عورتوں کو خوزدار جیل منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما گلزار امام بلوچ نے کہا ہے بلوچ خواتین کی بے حرمتی کی پالیسی ریاستی اداروں کے خلاف تباہ کن ثابت ہوگا کیونکہ بلوچ مسلم مضامت ہر وقت جنگی قوانین کو مد نظر رکھ کر جاری رکھا گیا ہے لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے خود جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں گلزار امام بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ سماج میں بلوچ خواتین نے جس سیاسی انداز میں تبدیل لانے کیلئے کردار ادا کیا ہے آج انہیں اسی کردار کے باعث سزا دی جا رہی ہے گلزار امام نے مزید کہا ہے کہ پاکستان بلوچ قومی مضاہمت کے سامنے شکست کھا چکی ہے اس لئے بزرگ بلوچ خواتین پر بے بنیاد مقدمات بنا کر ان کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہی ہے جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ آوران سے گرفتار خواتین کو فوری طور پر رہا کر کے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے خوبے کی قبائلی روایت کے برعکس ہے اور ہماری قومی تشخص پر حملے کے مترادف ہے بین پی نے اس واقعے کے خلاف سات دیسمبر کو بلوچستان کے تمام ازلہ کے ہیڈکوارٹرز میں پریس کلپس کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے گوادر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پیما مرکز کے مطابق گوادر میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر چار ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز گوادر کے مشرق میں بحر عرب میں تھا جس کی گہرائی اٹارہ کلومیٹر تھی زلزلے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے نوشکی انم بوستان روڈ پر ایک رکشہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ایف سی ہیڈکوارٹر کی دیوار سے ٹکرا گئی ہے حادثے میں دو افراد موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں بند بست پاکستان کی پی کے میں پشاور پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بس اڈے سے ایک خاتون کو بارودی مواد سمیت گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ افغان مہاجر خاتون خام بارودی مواد لاہور لے جا رہی تھی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک سیاست دان بھی ایسا نہیں جو فوج کی نرسریوں سے پل کر جوان نہیں ہوا ہو بلکہ پاکستان کی سیاست کی نرسریوں میں جتنے لوگ سیاست میں آئے ہیں وہ فوج کے آشرباد سے آئے ہیں افغانستان کی سوبیننگرہار کے در الحکومت جلال آباد کے قریب مسلح افراد کے ایک حملے کے نتیجے میں ایک جاپانی انجیو کی سربراہ ان کے محافظ ڈرائیور اور ایک مسافر سمیت پانچ افراد حلاق ہو گئے ہیں افغان حکام کے مطابق واقع میں مسلح افراد نے صبح صویرے جاپانی انجیو کی سربراہ ڈاکٹر ٹیٹسو ناکا مورا کی کار کو اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا جب وہ جلال آباد جا رہے تھے بھارت میں ایک عدالتی تفتیشی ریپورٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ چند برس قبل چھتیس گر میں سیکیورٹی فورسز نے جن سترہ افراد کو حلاق کر کے ماہ و نواز باغی قرار دیا تھا وہ مقامی گاؤں کے عام شہری تھے ریاستی ہائی کورٹ کے ایک جج کی زیرنگرانی ہونے والی تفتیشی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان حلاقتوں سے متعلق سیکیورٹی فورسز کے دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہے اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے نئے سربرانے کہا ہے کہ ایجنسی کو ابھی تک تہران کے نزدیک ایک مقام پر یورینیم کے ذرات کے انکشاف سے متعلق ایران سے مطلوب معلومات نہیں ملے ہیں واضح رہے کہ ایران نے اس مقام کے بارے میں ایجنسی کو آگاہ نہیں کیا تھا فنلینڈ کے وزیراعظم انترینے نے محکمہ پوسٹ کے ملازمین کے شدید احتجاج اور اصلاحات کے حوالے سے جھوٹ بولنے کے الزام کے بعد استفادے دیا ہے خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق پوسٹر ملازمین کے احتجاج کے باعث فنلینڈ کے حکمران جماعت میں شامل پانچ جماعت اتحاد کو دراد پڑھنے کا خدشہ تھا جس کے تحت وزیراعظم نے استفادے دیا ہے اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ چھار ہفتے بعد شروع ہونے والے سال دوہزار بیس میں دنیا بھر میں بہرانوں اور تنازات سے متاثرہ تقریباً سترہ کروڑ افراد کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر ہنگامی مدد کی ضرورت ہوگی جو ایک نیا منفی ریکارڈ ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسے ان 168 ملین انسانوں کی امداد کے لیے 29 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی پینٹاغون نے امریکی دفاع حکمت عملی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو مسلم عسکریت پسندوں سے نہیں بلکہ چین اور روس امریکہ کے عالمی مفادت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اور روس معاشی، سیاسی، سفارتی اور عسکری لحاظ سے اپنا دائرہ بڑا رہی ہیں اور یہ سب ہائیبر تنازع کے پیش نظر ہو رہا ہے دوسری طرف امریکہ کے ایوان نمائندگا نے چین میں وغیر مسلمانوں کی عبوری نظر بندی جبری سلوک اور حراسانی کے خلاف ایک قانون کا مساودہ مذہور کر لیا ہے پیغور ہیومن رائٹس پالیسی ایکٹ 2019 نامی اس مساودہ قانون کے حق میں 407 جبکہ مخالفت میں صرف ایک ووٹ ڈالا گیا ہے منگل کی شب منظور کیے جانے والے اس بل میں چینی حکومت کے ارکان اور خاص طور پر چین کے خود مختار صوبے سنکیانک میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری چین چونگو پر حدف بنا کر پابندیا لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس مساودہ قانون کو اب امریکی سینٹ اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے منظوری درکار ہے اور ٹویٹر پر اس گرفتار شخص کی تصاویر جاری کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہا پسند لیڈر جالی شراختی کارڈ کے ساتھ پکڑا گیا ہے فرانسیسی صدر نے ترکی کی مسلح فاج پر شام کی شمال مشرق علاقے میں کرد ملیشیا کے خلاف آپریشن کے دوران میں دائش کے جنگ جنگ کے ساتھ بعض اوقات گھٹ جوڑ کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جب ترکی کی طرف دیکھتا ہوں وہ اب کردوں کے خلاف لڑ رہا ہے جو ہمارے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں اور ترکی بعض اوقات دائش کے گماشتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں عراق کے شہر نجف میں منگل کی شام ایرانی کونسل خانے میں آگ لگ گئی ہے یہ ایک ہفتے کے دوران مذکر امارت میں آگ لگنی کا تیسرا واقعہ ہے اطلاعات کے مطابق کونسل خانے کے سامنے ٹائروں کو جلائے جانے کے نتیجے میں اس کے مرکزی دروازے میں آگ بڑا کھوٹی دوسری طرف منگل کی شام الوثبہ اسکوائر پر مظہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جڑپے بھی ہوئی ہے شام کے علاقے تلعبیت میں ترکی کے حمایتی افتہ گروہوں کے ہاتھوں کردوں کے گھر منہدم کیے جا رہے ہیں شام میں انسان حقوق کے نگران گروپ المرسد نے بودھ کے روز بتایا ہے کہ تلعبیت شہر کے جنوب میں واقعے قصبوں میں گھروں کو منہدم کرنے کی کاروائیں جاری ہیں اس سے قبل شمالی شام میں سیکڑو کرد شامی خاندان ان علاقوں سے نقل مکانی کر گئے ہیں جہاں گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران روس ایران اور چین نے ستائیس دسمبر سے مشترکہ بحری جنگ مشکے کرنے کا اعلان کیا ہے روس کی خبر رسائے جنسی تاس نے منگل کے روز ایرانی بحریہ کے ایک عالی عددار کے حوالے سے ان جنگی مشکوں کی اطلاع دی ہے البتہ تاس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ تینوں ملکوں کی بحری افواج یہ مشترکہ مشکے کہاں کریں گی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ٹوئٹ میں کہاں ہے کہ ان کی حکومت بہادر ایران عوام کی تہران پر مسلط مذہبی حکومت سے آزادی کیلئے حمایت اور مدد جاری رکھیں گی جو اپنی آزادی کیلئے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں لبنان کے درحکومت بیروت کے نوام مظہرین کے ساتھ جڑپوں میں متعدد فوجی زخمی ہو گئے ہیں لبنان فوج نے اپنے سرکاری ٹوئٹر اکانٹ پر اطلاع دی ہے کہ فوجیوں نے سموار کی شب بیروت کے جنوب میں واقع شہرہ نیمہ کو کھلوانے کی کوشش کی تو مظہرین ان پر ٹوٹ پڑے اور پھتراؤ شروع کر دیا لیبیا میں جنرل خلیفہ ہفتر کے قومی فوج کے جنرل کمان کی سرکاری ترجمان احمد المسماری نے باور کرایا ہے کہ ترکی اور وفاقی حکومت کے سربرا فائز السراج کے درمیان حال ہی میں تیپانے والا معاہدہ ایک سازش ہے یہ سازش لیبیا کو ایک ایسی انارکی میں دھکیل دیں گے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے روسی صدر ولادی میر پوتین نے کہا ہے کہ ان کا ملک نیٹو کے ساتھ حقیقی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کو تیار ہے صدر پوتین کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی مرتبہ بہن الاقوامی دہشت گردی مقامی مسلح تنازات اور وسیع پیمانی پر تباہی والے ہتیاروں کی کسی کنٹرول کے بغیر پھیلاو سمیت حقیقی خطرات ہے فلپائن میں سمندری طوفان کموری کی نتیجے میں مختلفات ساتھ میں ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے واضح رہے منگل کے روز سمندری طوفان کموری فلپائن کے جنوب مشرق میں واقع سبز زیادہ آبادی والے جزیرے لزون سے ٹھکرایا تھا جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہوئے نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے سودان کی درحکومت خرطو میں منگل کے روز ایک ٹائل بنانے والی فیکٹری میں گیس ٹینکر کے پھٹنے سے آگ لگ گئی ہے جس سے تئیس افراد ہلاک اور ایک سو تیس سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں خرطو کی شمال میں سنتی زون میں واقعے ٹائلے بنانے والی فیکٹری میں دماغے کے بعد آگ لگ گئی تھی یہ تھی سارے بڑی جو ریڈیوز رنبش کی خبریں پیش پیل ہوئی تھی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں سنتے رہیں ریڈیوز رنبش اور باخبر رہیں دنیا سے